کرناٹک کے سابق وزیر اقلیتی بہبود ڈاکٹر الہاج خمر الاسلام صاحب کی بھرپور مسائی سے کرناٹک اقلیتی کمیشن کو سویل عدالت کے اختیارات حاصل ہوئے ہیں کرناٹک ملک کی پہلی ریاست ہے جہاں اقلیتی کمیشن کو سویل عدالت کے اختیارات دیے گئے ہیں کرناٹک اقلیتی کمیشن کی چیئر پرسن محترمہ بلقیس بانو کی زیر صدارت بنگلور میں کرناٹک اقلیتی کمیشن کی جانب سے سویل عدالت کا پہلا اجلاس منقض ہوا جو بے حد کامیاب رہا ڈاکٹر الہاج خمر الاسلام نے کرناٹک اقلیتی کمیشن کی جانب سے سویل عدالت کے پہلے اجلاس کے نقاد پر اظہار مسررت کرتے ہوئے اس اجلاس کو تاریخ ساز قرار دیا ہے انہوں نے کرناٹک اقلیتی کمیشن کو سویل عدالت کے اختیارات حاصل ہونے پر اس اقدام کو اپنی سیاسی زندگی کا ایک یادگار کارنامہ قرار دیا الہاج خمر الاسلام نے مزید کہا ہے کہ کرناٹک اقلیتی کمیشن میں مخدمات تنیز شکایات کی سماعت کا بازابتہ آغاز ہو گیا ہے کرناٹک اقلیتی کمیشن کے پہلے چیئرمن رضی الدین گرڈوالا سے موجودہ چیئر پرسن محترمہ بلقی سبانو تک کمیشن کے جملہ نو چیئرمنس ہوئے اس عرصے میں کرناٹک اقلیتی کمیشن کو سویل عدالت کا درجہ دلانے کے لیے مسلسل جدو جہد کی گئی لیکن ان کے لیے یہ بات بائی سے فخر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی وزارت میں یہ کام پائے تکمیل کو پہنچایا الہاج خمر الاسلام نے مزید کہا ہے کہ ریاست کی تمام اقلیتیں اب اقلیتی کمیشن کو حاصل سویل عدالت کے اقتیارات سے بھرپور استفادہ کر سکیں گے الہاج خمر الاسلام نے کمیشن کی کارکردگی کو علاقہ ہیدراباد کرناٹک ممبئی کرناٹک میسور اور ریاست کے ساحلی علاقوں میں آباد اقلیتوں تک اس حد دینے کے لیے کمیشن کو چاہیے کہ وہ اپنے اجلاس ان علاقوں میں بھی منعقد کرے الہاج خمر الاسلام نے متاثرہ اقلیتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی شکایات تحریری طور پر دینے کے وجہے کمیشن کے روبرو خلفیہ بیان یعنی افیڈیوٹ کی شکل میں پیش کریں اس سے کمیشن کو شکایات کی سچائی جاننے اور متعلقہ افسران کے خلاف سمن جاری کرنے میں مدد ملے گی